فصل اچھا بھئے یہاں سے اب آپ کو بتلائے رہے ہیں کہ جہاں بھی یاد رکھو جہاں بھی دلالت تضمنی ہوگی یا جہاں بھی دلالت التزامی ہوگی وہاں دلالت مطابقی ضرور ہوگی جہاں بھی دلالت تضمنی ہوگی وہاں دلالت مطابقی ضرور ہوگی جہاں آپ کو جز ایک لفظ سمجھ میں آئے وہاں کل کوئی ضرور ہوگا کہ وہ بھی سمجھ میں آئے گا جہاں توجہ ہے سبق کی طرف جہاں آپ کو دلالت تضمنی کسے کہتے تھے ایک لفظ سے اس کا جز سمجھ میں آجائے اس کے معنی موضوع لہو کا تو جہاں بھی دلالت تضمنی ہوگی وہاں دلالت مطابقی ضرور ہوگی ایسا نہیں ہو سکتا دلالت تضمنی ہو اور دلالت مطابقی کیوں؟ کیونکہ دلالت تضمنی کہتے ہی کسے ہیں کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت کرے جز کا لفظ ہی بتلاتا ہے کہ اس کا کوئی کل بھی ہے جز وہیں ہوگا جہاں جس کا کوئی کل ہو جس کا کل ہی نہیں ہے اس کو جز کہیں گے جس کا کل ہی نہیں ہے جہاں کل ہوگا تو یعنی جہاں پر کل اگر مرقب ہے اس کے جز ہیں تو پھر ہی وہ جو اس کے ایک حصہ ہے اس کو جز کہیں گے ورنہ تو اس چیز کو جز کہہ ہی نہیں سکتے بھئی اگر اس کا کل نہیں ہے جز کا کیا مانا؟ حصہ سمجھ میں آئی بات حصے کو کہتے ہیں تو جب یہ ایک حصہ ہے معلوم ہوا اس کا پورا بھی کوئی ہوگا بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو دلالتِ تضامنی کے سے کہتے تھے کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت کرے تو یہ جز کے لفظ سے پتا چل گیا کہ یہ کل نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی اس کا کوئی نہ کوئی کل بھی ہے جس کا یہ جز ہے بھئی اسی کل کی وجہ سے تو ہم اس کو جز کہہ رہے ہیں اگر وہ کل نہ ہوتا تو ہم اسے جز بھی نہ کہہ رہے ہیں بات سمجھ میں آگئی تو جب جز پر لفظ ایک دلالت کر رہا ہے تو یقیناً اس کا کیا ہوگا کل بھی ہوگا سورت سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی جہاں بھی دلالتِ تضامنی ہوگی وہاں ہمیشہ کیا ہوگی مطابق ہے کہ دلالتِ تضامنی کسے کہتے ہیں کہ لفظ مانے موضوع لہو کے جز پر دلالت کرے اور جب جز ہے تو پتہ لگا اس کا کوئی نہ کوئی کل بھی ہے تو کل پر بھی دلالت ہوگی انسان بولیں صرف حیوان ذہن میں آتا ہے حیوان جب میں کہہ دوں یہ حیوان پر اس کی دلالتِ تضامنی ہے آنکھا مجھ گئے حیوان اس کا ایک جز ہے حیوان اس کا ایک جز ہے تو اس کے لئے کوئی کل بھی ہوگا جب ہی تو یہ اس کا جز کہلاتا ہے ورنہ اگر کل نہ ہوتا تو اسے جز بھی نہ دہا جاتا تو جہاں بھی دلالتِ تضامنی ہوگی وہاں دلالتِ مطابقی ضرور ہوگی بھئی کیونکہ جز کا تصور بغیر کل کے نہیں ہو سکتا جز کہتے ہی اسے ہیں جس کا کوئی نہ کوئی کل بھو یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اسی طرح دلالتِ التضامنی دلالتِ التضامنی کسے کہتے تھے کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے لازم پر دلالت کرے لازم پر جب دلالت ہو رہی ہے تو ضرور معنی موضوع لہو پر بھی تو دلالت ہوگی کس کا لازم ہے انسان جب دلالت کر رہا ہے کس پر قابلیتِ علم پر یہ قابلیتِ علم نہ اس کا معنی موضوع لہو ہے نہ اس کا جز ہے بلکہ کیا ہے اس کا خارجِ لازم ہے اس سے الگ معنی ہے لیکن اس انسان کے ساتھ یہ لازم ہے لازم بھئی لازم کس کے ساتھ لازم ہے انسان یعنی معنی حیوانِ ناطق یعنی معنی معنی موضوع لہو معنی موضوع لہو کا لازم ادھر توجہ کرو یہ ہے معنی موضوع لہو بھئی یہ ہے اس کا لازم یہ معنی موضوع لہو ہے یہ حیوانِ ناطق ہے اور یہ اتضامی ہے یہ کیا ہے لازم کیا ہے قابلیتِ علم جب انسان کا لحظ میں نے بولا آپ کے ذہن میں قابلیتِ علم آئی بھئی یہ کس کا لازم ہے قابلیتِ علم انسان یعنی حیوانِ کس کا حیوانِ معنی موضوع لہو کا لازم ہے معنی موضوع لہو ذکر کرو یہ قابلیتِ علم کس کا لازم ہے حیوانِ ناطق کا لازم ہے حیوانِ ناطق کا لازم ہے تو جب یہ لازم ہے تو کوئی ملزوم یہ جو حیوانِ ناطق اس کا ہوا ملزوم جس کے ساتھ یہ لازم ہے جس کے ساتھ یہ ضروری ہے اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا تو یہ لازم ہوتا ہے اور دوسرے معنی موضوع لہو کو کیا کہتے ہیں پھر ملزوم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ملزوم تو لازم کہتے ہیں اس کو ہیں جس کے لئے کوئی ملزوم ہو یہ لفظ ہی بتلا رہا ہے لفظ لازم لازم کا کیا معنی جو کسی دوسرے کے ساتھ ہے اردو میں دیکھ لیں معنی کے اندر گوھر لازم وہ زید عمر کے ساتھ لازم ہے معلوم ہے زید ہے لازم تو عمر ہے ملزوم تو لازم اس کو کہتے ہیں اس کو ہیں جس کا کوئی نہ کوئی ملزوم بھی ہو ورنہ لازم کہیں گے میں کہتا ہوں زید لازم ہے آپ کہیں گے کس چیز کا لازم ہے جب تک کوئی ملزوم نہیں اسے لازم کا لفظ اس پر نہیں کہا جا سکتا تو یہاں کہہ رہے ہیں دلالت سیزامی لازم پر دلالت کر جئے بھئی کس چیز کے لازم پر مانعے موضوع اور مانعے موضوع لہو کیا تھا دلالت مطابقی ہی تو تھی اس پر جو دلالت سورت سمجھ میں آگئے تجمع خلاصہ کلام یہ جہاں بھی دلالت تضامنی ہوگی وہاں پر دلالت مطابقی ضرور جہاں بھی دلالت التضامی ہوگی وہاں پر دلالت مطابقی ضرور ایسا نہیں ہو سکتا کہ دلالت تضامنی تو ہو اور دلالت مطابقی نہ ہو کیونکہ جز بغیر کل کے نہیں ہو سکتا اور جہاں بھی دلالت التضامی ہو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہاں دلالت مطابقی نہ ہو کیونکہ لازم بغیر ملزوم کے نہیں ہو سکتا تو وہی جو معنی موضوع لہو ہے وہ کیا ہے ملزوم بھئی تو اس کے بغیر لازم نہیں ہو سکتا لازم کا لفظ بھی بتا رہے ہیں لازم یہ اس کے ساتھ لازم ہے ضروری ہے کس کے ساتھ ضروری ہے معنی ہے موضوع لہو کے ساتھ تو وہ ملزوم کا ہونا بھی ضروری نہیں تو یہ دوسرے لفظوں میں یہ کہو دلالت مطابقی اور دلالت التضامی یہ تابع ہیں اور دلالت مطابقی مطبوع ہے مطبوع جس کے تابع ہوا جائے تو دلالت مطابقی کیا ہوئی مطبوع اور دلالت تضمنی کیا ہوئی تابع اسی طرح دلالت التضامی بھی کیا ہوئی تابع بھئی اور تابع کا مانع کیا ہوتا ہے ایک چیز دوسری کے پیچھے ہے یعنی کہ اس کے تابع ہے اس کے تو جس کے پیچھے ہے کسی کے پیچھے ہے تو تابع کہیں گے نا اس کو ورنہ تابع کہہ سکتے ہیں تابع تو اللہ معلوم ہوا اس کے لئے مطابع ہے ہی وہ جس کے لئے مطبوع ہو مطبوع نہیں تو اس کو تابع کی ستبار سے آپ کہہ رہے ہیں تو چونکہ یہ دلالت التضامی اور تضمنی کیا ہیں تابع ہیں اور وہ مانع موضوع لہو کیا ہے مطبوع ہے اس کا ہونا ضروری ہے بھئی بس خلاصہ یہ جہاں بھی دلالت تضمنی ہوگی وہاں یقیناً یقیناً کیا ہوگی دلالت مطابقی بھی ہوگی اسی طرح جہاں بھی دلالت التضامی ہوگی وہاں یقیناً یقیناً دلالت مطابقی بھی ہوگی یعنی تضمنی بغیر مطابقی کے نہیں ہو سکتی التضامی بغیر مطابقی کے نہیں ہو سکتی بھئی ہاں دلالت مطابقی ہو سکتی ہے ان کے بغیر دلالت مطابقی ہو اور تضمنی نہ ہو دلالت مطابقی ہو اور دلالت تضمنی مثلا لفظ کو ایک ایسے معنی کے لیے وضع کیا یا ایسی ذات کے لیے جو بسیط ہے بسیط کسے کہتے تھے جس کا کوئی جز نہ ہو تو جب جز ہے ہی نہیں تو جز پہ دلالت کہاں سے ہو بھئی سورت سمجھ میں آگئی حیوان ناتق کے تو جز تھے دو ایک حیوان ایک ناتق ایسا معنی جس کا جز ہی کوئی نہ ہو تو جب جز ہی نہیں تو جز پہ دلالت بھی نہیں ہے جب جز پہ دلالت نہیں ہے تو معلوم دلالت تضمنی نہیں ہے تو مطابقی ہو اور تضمنی جیسے لفظ اللہ کی دلالت ذاتِ باری تعالیٰ پر بھی سمجھ میں ہے لفظ اللہ کی دلالت خالقِ ارض و سما پر بھی لفظ اللہ بھی یاد رکھے یہ اللہ یہ نام ہے ذاتِ باری تعالیٰ کا بھی جس طرح زید ایک انسان کا نام ہے عمر ایک انسان کا نام ہے بکر ایک انسان کا نام ہے اسی طرح ذاتِ باری تعالیٰ کا نام کیا ہے علم کیا ہے اللہ ہے بھئی اللہ بھئی سمجھ میں آئے اور جس طرح وہ ذات بڑی عظیم ہے اسی طرح وہ ذات کا یہ نام بھی بڑا عظیم ہے اور بڑی ہی خصوصیات رکھتا ہے بھئی بڑی خصوصیات رکھتا ہے چنانچہ حضرت والد صاحب رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اس لفظ اللہ کے خصوصیات پر کتاب لکھی تقریباً بارہ تیرہ سو صفحات کے اندر عربی زبان میں فتح اللہ نام کی کتاب اور اس میں اس لفظ اللہ کے ساڑھے آٹھ سو یا اس سے بھی ذائب خصوصیات ذکر کی صرف اس لفظ اللہ کی بھئی ساڑھے آٹھ سو خصوصیات جمع کی اس کے اندر سمجھ میں آیا اور آج تک کہتے ہیں یہ نام ایسا نام ہے کسی انسان نے نہیں رکھا کسی دوسرے کا بھئی لوگ ہر طرح کے نام رکھتے ہیں مگر یہ نام آج تک کسی نے نہیں رکھا تاریخ میں کہتے ہیں صرف ایک عورت کا ذکر ملتا ہے جس نے اپنے پیدا ہونے والے بچے کا نام اللہ رکھا تھا لیکن اس نے اللہ نام بیٹے کا رکھا تو فوراں ہی آسمان سے آسمان سے بجلی اور شولہ لبکا اور اس کے بیٹے کو جلا کر ختم کر دیا بھئی تو یہ نام خاص ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بات سمجھ میں آگئی بھئی تو اب اللہ کی ذات یاد رکھو بسیط ہے بھئی بسیط ہے اللہ کے اجزاء نہیں کیونکہ اگر جز ہوگا تو وہ چیز مرکب ہوگی جز ہوگا تو وہ چیز کیا ہوگی مرکب ہوگی بھئی جز ہے تو اور بھی جز ہوں گے تو وہ مرکب ہو جائے گی اور جو چیز مرکب ہو وہ حادث ہوا کرتی ہے قدیم نہیں اور اللہ کی ذات قدیم ہے قدیم کا کیا معنی میں نے بتلایا تھا اس پر کبھی عدم نہ آیا ہو جو مطبوخ بالعدم نہ ہو جو ہمیشہ سے ہو ہمیشہ تو لہٰذا دیکھو جب اللہ کی ذات کا جز ہی کوئی نہیں تو یہاں لفظ اللہ نے ذات باری تعالیٰ پر تو دلالت کی لیکن جز ہے ہی نہیں تو دلالت سزمونی ہے ہی نہیں سیرے سے صرف کونسی دلالت ہے دلالت مطابقی ہے بھئی مطابقی اسی طرح ہو سکتا ہے کوئی ایسا لفظ ہو جس کا جہاں مطابقی تو ہو اس کا لازمی کوئی نہ ہو بھئی جہاں بھی دلالت تضمنی ہوگی وہاں ضرور ضرور دلالت مطابقی بھی ہوگی اسی طرح جہاں بھی دلالت التزامی ہوگی وہاں ضرور کیا ہوگی دلالت مطابقی ہوگی لیکن جہاں بھی دلالت مطابقی ہو وہاں دلالت تضمنی یا التزامی کا ہونا ضروری نہیں ہو سکتا ہے ہو ہو سکتا ہے نہ ہو بھئی اگر چیز کا جلد ہی نہیں ہے تو مطابقی تو ہوگی لیکن تضمنی نہیں ہوگی اگر چیز کا لازم ہی نہیں ہے کوئی تو پھر بھی مطابقی تو ہوگی لیکن التزامی نہیں ہوگی دیکھئے بھئی کتاب پر فصلن الدلالت التزمنیت والالتزامیت لا توجدانی بدون المطابقات دلالت تزمنی اور دلالت التزامی لا توجدانی یہ دونوں نہیں پائی جاتی تصنیہ کا صیغہ ہے بھئی سمجھ میں آئی پاس تزمنیت اور دلالت مطابقی کے وزالکہ اور یہ اس وجہ سے لئن الجزء لا يتصور بدون القل اس لئے کیونکہ جزء کا تصور نہیں کیا جا سکتا بغیر قل کے جزء کہتے ہی اس کو ہیں جس کا کوئی نہ کوئی قل ہو وَقَذَلْ لَادِمُ بِدُونِ الْمَلْزُومِ اور اسی طرح لازم ہے بغیر ملزوم کے یعنی لازم بغیر ملزوم کے نہیں ہو سکتا لازم کہتے ہی اس کو ہیں جس کا کوئی نہ کوئی ملزوم ہو وَتَابِعُ لَا يُوجَدُ بِدُونِ الْمَتْبُوعِ اور طابع نہیں پایا جاتا بغیر کسی مطبوع کے طابع کہتے ہی اس سے ہیں جس کا کوئی نہ کوئی مطبوع ہو بھئی تو یہ جب طابع ہیں تو ان کے لئے مطبوع بھی چاہیے وَالْمُطَابَقَتُ قَدْتُو جَدُو بِدُونِهِمَا اور دلالتِ مطابقی تحقیق قادر کا معنی تحقیق تحقیق تو جدو وہ پائی جاتی ہے بِدُونِهِمَا ان دونوں کے بے علاوہ ان دونوں کے بغیر لِجَوَازِ اَنْ يُوزَعَ اللَّفْزُ بوجہ جائز ہونے اس بات کے وضع کیا جائے لفظ کو لِجَوَازِ اَنْ يُوزَعَ اللَّفْزُ بوجہ جائز ہونے اس بات کے وضع کیا جائے لفظ کو لِمَعْنَ بَسِيطٍ ایسے معنی بسیط کے لیے لا جزء لہو جس کا کوئی جزء ہی نہ ہو ولا لازم لہو اور نہ اس کا کوئی لازم ہو فَإِنْ قُلْتَ لَا نُسَلِّمُ اَنْ يُوزَدَ مَعْنَ لا لازم اَنْ يُوزَدَ مَعْنَ لَا لَازِمَ لَهُ فَإِنَّ لِكُلِّ مَعْنًا لَازِمًا أَلْبَتَّتَ وَأَقَلُّهُ أَنَّهُ لَيْسَ غَيْرَهُ یہ ایک اعتراض کر رہے ہیں اور آگے اس کا جواب دیں گے یاد رکھئے کتابوں میں فَإِنْ قُلْتَ قُلْتَ لَا لَفْسَ آئے تو اس کے ذریعے کوئی سوال کوئی اعتراض ذکر کیا جاتا ہے اور آگے قُلْنَا آرہا ہے قُلْنَا ہم کہتے ہیں یا قُلْتُو باز جگہ کہہ دیتے ہیں مصنفین تو قُلْنَا اور قُلْتُو کے ذریعے اس کا جواب ذکر کیا جاتا ہے یہاں دراصل ایک اشکال یہ کر رہے ہیں جو مبنی ہے امامِ رازی رحمہ اللہ کے مذہب پر امامِ رازی امامِ رازی رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ مطابقی ہو اور تضمنی نہ ہو یہ بات تو ہمیں تسلیم ہے کہ دلالتِ مطابقی کہیں پائی جائے اور ہو سکتا ہے وہاں پر دلالتِ تضمنی نہ ہو کیونکہ اس چیز کا کوئی جز ہی نہیں ہے تو جز پر دلالت بھی نہیں ہوگی سورت سمجھ میں آگئی یہ اس بات میں تو کوئی شبہ نہیں کہ ہو سکتا ہے ایک جگہ کیا پائی جائے مطابقی تو ہو لیکن تضمنی نہ ہو لیکن آپ نے کہا کہ مطابقی ہو اور لازم نہ ہو یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے جہاں دلالتِ مطابقی ہوگی وہاں لا دلالتِ التزامی بھی ضرور ہوگی ہمارے دو دعوے تھے نا کہ مطابقی بغیر تضمنی کے بھی ہو سکتی ہے پہلا دعوے دوسرا مطابقی بغیر التزامی کے بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ لازم ہوئی نہ جب لازم ہی نہیں ہے تو دلالت اس کے کہاں سے ہو تو وہ کہتے ہیں ہمیں یہ بات تو تسلیم کے مطابقی بغیر تضمنی کے ہو سکتی ہے کیونکہ جوزی کوئی نہیں تو جوز پر دلالت کہاں سے لیکن یہ ہمیں تسلیم نہیں کہ مطابقی بغیر التزامی کے پائی جائے کیونکہ جو بھی لفت ہوگا جو بھی معنی ہوگا اس کا کوئی نہ کوئی لازم ضرور ہوگا تو جب اس پورے پر دلالت ہوگی ساتھ اس لازم پر کیا ہو جائے گی دلالت ہو جائے گی اور کچھ بھی نہ لازم ہوا اس کا تو یہ تو اس چیز کے ساتھ لازم ہے کہ وہ اپنا غیر نہیں ہے یہ تو ہر چیز کے ساتھ لازم ہے کہ وہ اپنا غیر نہیں مثل میں نے کہا زید زید لفظ زید نے ذات زید پر دلالت کی غیر زید پر دلالت نہیں کی اور زید کے ساتھ لازم ہے کیا لازم ہے کہ وہ غیر زید نہیں ہے اپنے علاوہ کوئی اور چیز وہ نہیں ہے وہ اپنی ہی ذات ہے اپنے علاوہ کوئی اور چیز زید ہے بکر نہیں ہے بکر بھی تو غیر زید ہے دلالت کس پر ہو رہی ہے زید پر تو اس کے ساتھ کیا لازم ہے کہ وہ غیر زید نہیں ہے تو جب غیر زید میں دنیا کی ساری چیزیں آگئیں زید کے علاوہ کتاب بھی غیر زید ہے زید کے علاوہ ہے بکر بھی کیا ہے زید کے سوچو ہے سبق کی طرف بکر بھی کیا ہے زید ہے یا غیر زید ہے زید کے علاوہ ہے غیر زید ہے کتاب بھی کیا ہے غیر زید ہے قلم بھی کیا ہے غیر زید گاڑی بھی کیا ہے غیر زید پہاڑ بھی کیا ہے غیر زید جنگل بھی کیا ہے غیر دنیا کی ہر چیز غیر زید کے اندر آگئی زید کے علاوہ تو ہر جب بھی کسی لفظ پر کہتے ہیں دلالت ہوگی تو اس کے ساتھ یہ بھی دلالت ہو جائے گی کم اور کوئی لازم نہ ہوا اس کا یہ تو اس کے ساتھ لازم ہے کہ وہ اپنا غیر نہیں ہے اپنے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے تو یہ زید ہے یعنی غیر زید نہیں اور نہ قلم ہے نہ کتاب ہے نہ بکر ہے نہ عمر ہے کوئی بھی چیز نہیں صرف یہ کیا ہے زید تو اپنا غیر نہ ہونا یہ تو ہر ایک کے ساتھ لازم ہے یہ کتاب ہے مثلا تو کتاب سے یہ کتاب ہی سمجھ میں آئی گی لیکن اس کے ساتھ کیا لازم ہے کہ یہ اپنا غیر نہیں ہے یعنی یہ غیر کتاب نہیں غیر کتاب میں کتاب کے علاوہ ست چیزیں آ گئیں زید بھی کیا ہے غیر کتاب ہے بکر بھی کیا ہے غیر کتاب ہے قلم بھی کیا ہے غیرے تو اس کتاب نے کس پر دلالت کی اس کتاب یہ جو سامنے تو یہ کتاب جو مسامہ ہے اس پر بھی دلالت ہوئی اور اس کے ساتھ لازم کیا ہے کہ یہ اپنے غیر اپنے غیر نہیں اپنے علاوہ کوئی چیز نہیں تو ہر چیز میں جس پر بھی دلالت کریں اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں آ جاتی ہے کہ یہ اپنے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے اپنے علاوہ کوئی دوسری چیز تو ہر معنی کے ساتھ یہ لازم ہے یہ اپنے علاوہ نہیں ہے گلاس کہا تو گلاس ہی سمجھ میں آیا گلاس کے غیر کوئی سمجھ میں یہ یعنی گلاس میں ایک چیزہ لازم ہے کہ یہ اپنا غیر نہیں ہے یعنی گلاس کے غیر گلاس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے اشکال سمجھ میں آیا امام راضی رحم اللہ فرماتے ہیں ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ دلالت مطابقی بغیر التزامی کے پائی جائے کیونکہ جو بھی معنی ہوگا جس پر وہ لفظ دلالت کر رہے دلالت مطابقی کے اعتبار سے ہر معنی کا کوئی نہ کوئی لازم ضرور ہوگا اور جب لازم ضرور ہوگا تو جب اس پر دلالت ہوگی تو وہ کیا کہلائی گی التزامی کہلائی گی تو مطابقی کے ساتھ ہمیشہ کیا ہوگی دلالت التزامی ہوگی اگر کوئی ایسا لفظ ہوا جس کا کوئی بھی لازم نہیں ہے تو کم از کم ایک لازم تو ہر ایک کے ساتھ آئے گا وہ کیا کہ وہ اپنا غیر نہیں ہے وہ اپنی ہی ذات ہے اپنا غیر نہیں ہے تو وہ جواب دیں گے بھئی کہ نہیں بھئی اپنا غیر نہ ہونا اپنا غیر نہ ہونا یہ ہمارے ذہن میں نہیں آتا اور لازم دلالت التزامی میں ہم نے کیا کہا تھا کہ ملزوم سے ذہن کس کی طرف چلا جائے لازم کی طرف حیوان ناطق انسان بولا تو حیوان ناطق کے ساتھ ساتھ قابلیت علم بھی آگئی حیوان ناطق کے ساتھ لازم ہے قابلیت علم حیوان ناطق سے خود بخود ذہن کس کی طرف چلا گیا حیوان قابلیت علم حیوان ناطق سے ذہن خود بخود قابلیت علم کی طرف چلا گیا اسے کہتے ہیں دلالت التزامی اور غیر کی طرف جب کوئی غیر کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہی نہیں کہ اس کے اپنے غیر نہ ہونے کی طرف ہمارا ذہن چلا جائے کہ یہ اپنا غیر نہیں ہے بھئی بھئی دلالت التزامی کسے کہتے تھے موضوع لہو کے لازم اور ذہن اس کی طرف خود منتقل ہو اگر لازم ہے ذہن منتقل نہیں ہوتا تو بھی التزامی تو نہ پائی گئی ذہن میں تو نہ آئی نا ہم دلالت تو کہتے کسے تھے ایک چیزے دوسری چیز سمجھ میں آئے ذہن میں آئے جب ذہن ہی نہیں گیا اس چیز کی طرف دلالت التزامی تو نہ پائی گئی سورہ سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں بھئی اور کچھ بھی نہ ہو ہر لفظ کے ساتھ وہ اپنے معنی پر ہی دلالت کرتا ہے اور اس کے ساتھ لازم ہے کہ وہ اپنا غیر نہیں اپنے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے یہی چیز ہے کوئی اور چیز یہ نہیں ہے تو یہ تو ہر ایک کے ساتھ لازم ہے کہتے ہیں بھئی اس طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا یہ بے شک ہر ایک کے ساتھ لازم ہے لیکن ہم نے جا رہا وہ ہمیں ذہن ہمارے ذہن میں نہیں آتی یہ بات ذہن میں آئے گی تو دلالت ہوگی جب ذہن میں نہیں آئی تو دلالت بھی کہاں سے ہوئی بھئی سورہ سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کتاب فَإِن قُلْتَ اگر آپ یہ کہیں یعنی اگر آپ یہ اعتراض کریں لَا نُسَلِّمُ ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے اَنْ يُجَدَ مَعْنًا لَا لَازِمَ لَهُ کہ پایا جائے کوئی ایسا مانا جس کا کوئی لازم ہی نہ ہو ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ کوئی ایسا مانا پایا جائے جس کا کوئی لازم نہ ہو فَإِنَّ لِكُلِّ مَعْنًا لَازِمًا الْبَتَّتَ اتنی کیونکہ ہر مانا کے لئے کوئی نہ کوئی لازم ہے الْبَتَّتَ یقینی طور پر قطعی طور پر ہر مانا کے لئے کوئی نہ کوئی لازم ہے وَأَقَلُّهُ کَمْ کَمْ جو ہے اس کا اَنَّهُ لَيْسَ غَيْرَهُ کہ وہ اپنا غیر نہیں ہے یہ تو ہرے کے ساتھ لازم ہے زید زید ہی ہے غیر زید نہیں کتاب کتاب ہی ہے غیر زید کتاب نہیں تو اپنا غیر نہ ہونا یہ تو کم اس کم ہرے کے ساتھ لازم اور کوئی بھی نہ لازم ہو یہ تو لازم ہے تو کہہ رہے ہیں فَإِنْ قُلْتَ لَا نُسَلِّمُ کہ ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے اَنْ يُوجَدَ مَعْنًا لَا لَازِمَ لَهُ کہ کوئی ایسا معنی پایا جائے جس کا کوئی لازم ہی نہ ہو فَإِنَّ لِكُلِّ مَعْنًا لَازِمًا البتَّتَ اس لی کیونکہ ہر معنی کا کوئی نہ کوئی لازم ہے یقینی طور پر وَأَقَلُّهُ أَنَّهُ لَيْسَ غَيْرَهُ اور کم سے کم یہ تو ہر ایک کے ساتھ لازم ہے کہ وہ اپنا غیر نہیں ہے زید زید ہی ہے غیر زید نہیں ہے سورة سمجھ میں آگئی تو غیر زید میں پھر دنیا کی ہر چیز آگئی جو زید کے علاوہ ہے انسان بھی آگئے جانور بھی آگئے کتابیں بھی آگئیں کلم بھی آگئے دیواریں بھی آگئیں کمرے بھی آگئے وہ سب زید سے غیر ہیں تو جواب دے رہے ہیں قُلْنَا المراد باللازمی هو اللازم البیین اللذی ينتقل الذهن من الملزوم الیہی تو کہتے ہیں قُلْنَا المراد باللازمی هو اللازم البیین اللذی ينتقل الذهن من الملزوم الیہی جواب دے رہے ہیں بھئی بھئی پہلے سمجھ لیں ایک تو ہے لازم جو پہلے بھی بیان ہو چکا لازم وہ جو دیوسری چیز کے ساتھ ہو لازم ہو یعنی اس سے جدہ نہ ہو سکے نام سے ہی پتا چل رہا ہے لازم ہو بھئی یعنی دوسری چیز سے کسی کے ساتھ ہو اور اس سے جدہ نہ ہو سکے اس کو کیا کہا جاتا ہے لازم کہا جاتا ہے بھئی جیسے سورج کے ساتھ روشنی بھئی اور انسان کے لئے قابلیت علم سورج سے روشنی جدہ نہیں ہو سکتی جیسے آگ سے حرارت جدہ نہیں ہو سکتی جب بھی آگ ہوگی اس کے ساتھ کیا ضروری ہے حرارت ضروری ہے جب بھی سورج ہوگا اس کے ساتھ روشنی ضروری ہے جب بھی کوئی انسان ہوگا اس میں قابلیت علم علم کی صلاحیت ضرور ہوگی تو اس کو کہتے ہیں لازم جو وہ شہر جو دوسری سے جدہ نہ ہو سکے اس کے ساتھ وہ ہر حال میں اسے لازم کہا جاتا ہے پھر یہ لازم دو قسم پر ہے ایک لازم بیین اور ایک لازم غیر بیین بھئی ایک لازم بیین اور ایک لازم غیر بیین لازم بیین کہتے ہیں کہ ملزوم سے ملزوم بھئی جس چیز کے ساتھ وہ شہر لازم ہو اسے ملزوم کہتے ہیں مثلا روشنی سورج کے ساتھ لازم ہے اور تو سورج ہوا ملزوم اور روشنی ہوئی لازم آگ کے ساتھ حرارت لازم ہے تو حرارت ہوئی لازم اور آگ ہوئی ملزوم انسان کے ساتھ قابلیت علم لازم ہے تو قابلیت علم ہے لازم اور انسان ہے ملزوم بھئی پتہ چل گیا بھئی لازم اور ملزوم کا تو وہ کہتے ہیں کہ لازم دو قسم پر ہے ایک لازم بیین اور ایک لازم غیر بیین لازم بیین وہ ہے کہ ملزوم کے ذہن جو ہے لازم کی طرف خود بہ خود منتقل ہو جاتا ہو ملزوم سے ذہن کس کی طرف لازم کی طرف خود بہ خود منتقل ہو جاتا ہو جیسے سورج بولتے ہی ہمارے ذہن میں روشنی کا تصور آ جاتا ہے تو دیکھو ذہن خود بخود منتقل ہو گیا روشنی کا لفظ میں نے کہا نہیں صرف کیا کہا مثلا سورج فوراں سورج کے ساتھ وہ چمکدار جسم بھی آپ کے ذہن میں آیا اور ساتھ ساتھ روشنی بھی آ گئی یہ روشنی کا تو میں نے نام نہیں لیا خود اس کے ساتھ آ گئی کیونکہ یہ اس کے ساتھ لازم ہے اور ذہن خود بخود اس کی طرف منتقل ہو جاتا ہے تو یہ کیا ہے لازم بین لازم بین کے ملزوم کے ذہن خود بخود کس کی طرف منتقل ہو جائے لازم کی طرف بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی اور لازم غیر بین اسی سے لازم بین کی تاریخ سے لازم غیر بین بھی خود بخود سمجھ میں آ گیا جس میں ملزوم سے لازم کی طرف ذہن منتقل نہ ہو ہے وہ بھی لازم اس چیز سے جدا نہیں ہو سکتا کیونکہ لازم کی قسمیں پڑھ رہے ہیں نا اور لازم کسے کہتے ہیں جو دوسری چیز سے جدا نہ ہو ہمیشہ اس کے ساتھ ہو تو یہ پھر ایک بین ہوا کہ ملزوم کے تصور سے ذہن کس کی طرف منتقل ہو جائے لازم کی طرف اور لازم غیر بین اس کا عقص ہے کہ جہاں ملزوم سے لازم کی طرف ذہن خود بخود منتقل نہ ہو بھی ذہن یعنی ملزوم بولنے سے لازم ذہن میں خود بخود نہ آئے بھئی جیسے جفت اور تاق ہونا بھئی بھئی جفت اور تاق جانتے ہیں یا نہیں ایک کیا ہے تاق ہے اور دو کیا ہے جفت ہے تین کیا ہے تاق ہے چار کیا ہے جفت ہے تو دیکھئے اب کوئی عدد دیکھ لیں مثلا سو کا عدد ہے میں جیسی کہتا ہوں سو آپ کے ذہن میں سو کا عدد آ گیا لیکن اس کے ساتھ جفت ہونے کا تصور نہیں آتا حالانکہ جفت ہونا سو کے ساتھ لازم ہے سو کا عدد ہو اور جفت نہ ہو ایسا کبھی ہو سکتا ہے نہیں نوے کا عدد ہو اور جفت نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے اکانوے کا عدد ہے اس کے ساتھ تاق ہونا لازم ہے اکانوے کا عدد ہو اور تاق نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے نہیں یہ ان کے ساتھ لازم ہے تو کوئی بھی عدد بطور مثال کے آپ فرض کر لیں اس عدد کے ساتھ ہی تاق یا جفت ہونا لازم ہوگا لیکن یہ فوراں ذہن میں نہیں آئے گا کیا جب بھی کوئی شخص سو کہے فوراں آپ کے ذہن میں آجاتا ہے جفت ہونا آپ کو پتا تو ہے کوئی جفت ہونے کی بات کرے گا تو آپ بتا تو دیں گے یہ جفت ہے یا تاق ہے لیکن وہ عدد بولتے ہی جفت یا تاق ہونا اس کے ساتھ ذہن میں نہیں آتا بھئی تو یہ مثال ہے لازم غیر بیین کی کہ ملزوم سے ذہن لازم کی طرف خود بخود نہ منتقل ہو بھئی سو میں نے کہا تو آپ کے ذہن میں سو ہی آیا جفت ہونا نہیں آیا بھئی تو ذہن خود نہیں آیا تو معلوم ہوا اس پر دلالت نہیں ہوئی بھئی اس پر دلالت نہیں ہوئی تو یہ ہے لازم غیر بیین بھئی کہ جس میں ملزوم سے ذہن لازم کی طرف خود بخود منتقل نہیں ہوتا یہ ایسا اس میں نہیں ہوتا کہ جب بھی ملزوم کا تصور آئے لازم کا بھی تصور آ جائے تو لازم بیین جس میں ملزوم سے ذہن کس کی طرح منتقل ہوتا ہے لازم کی طرف اور لازم غیر بیین جس میں ملزوم سے ذہن لازم کی طرف منتقل نہیں ہوتا بھئی تو کہتے ہیں بھئی قلنا ہم کہتے ہیں المراد باللازمی هو اللازم البیین اللذی ینتقل الزہن من الملزوم الیہی قلنا ہم جواب میں کہتے ہیں المراد باللازمی کہ لازم سے مراد جو ہے هو اللازم البیین وہ کیا ہے لازم بیین ہے یعنی لازم غیر بیین نہیں ہے تو مراد لازم سے وہ لازم بیین ہے اللذی یہ صفت ہے لازم کی پہلی صفت البیین ہے اور دوسری صفت اللذی ہے تو کہتے ہیں ہماری مراد لازم سے وہ لازم بیین ہے اللذی ینتقل الزہن جس میں منتقل ہوتا ہو ذہن من الملزومی ملزوم سے ایلیہی اس لازم کی طرف اس لازم کی طرف تو کہتے ہیں لازم بیین وہ لازم ہے کہ جس میں منتقل ہوتا ہو ذہن من الملزوم سے اس کی طرف وَقَوْلُكَ لَيْسَ غَيْرَهُ لَيْسَ مِنَ اللَّوَازِ مِلْبَيِّنَةِ اور آپ کا قول لَيْسَ غَيْرَهُ یہ لبازم بیینہ میں سے نہیں ہے لِأَنَّا كَسِيرًا مَا نَتَصَوَّرُ الْمَعَانِيَا اس لیے کیونکہ بساوقات ہم معانی کا تصور کرتے ہیں وَلَا يَقْطُرُ بِبَالِنَا مَعْنَا الغَيْرِ فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ لَيْسَ غَيْرَهُ اور ہمارے دل میں نہیں آتا بال کہتے ہیں دل کو بِبَالِنَا ہمارے دل میں اور خطرہ يَقْطُرُو کے معانے ہوتے ہیں دل میں آنا کسی بات کا تو کہتے ہیں وَقْلِأَنَّا كَسِيرًا مَا نَتَصَوَّرُ الْمَعَانِيَا اس لیے کیونکہ بساوقات ہم معانی کا یعنی اکثر اوقات اکثر اوقات ہم معانی کا تصور کرتے ہیں وَلَا يَقْطُرُ بِبَالِنَا مَعْنَا الغَيْرِ اور ہمارے دل میں غیر کا معانی نہیں آتا زید ہم جیسے بولتے ہیں آپ کے ذہن میں زید آجاتا ہے لیکن غیر کا معانی غیر نہیں آتا آپ کے ذہن میں فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ لَيْسَ غَيْرَهُ چھے جائے کہ لیسا غیرہو جو ہے وہ آئے ذہن میں بھئی تو ہمارا ذن ذن منتقل نہیں ہوتا غیر کی طرف چھے جائے کہ لیسا غیرہو کی طرف ذہن منتقل اور وہ ذہن میں آئے کہ یہ اپنا غیر نہیں ہے زید زید ہی ہے غیر زید نہیں ہے یہ ہمارے ذہن میں نہیں آتا بھئی تو ہماری مراد لازم سے لازم بیئن ہے کہ ذہن خود بہ خود اس کی طرف منتقل ہو اور کسی معنی کا تصور کرنے سے اس کے ساتھ لیسا غیرہو کا تصور نہیں آتا معلوم ہوا یہ لازم بیئن نہیں ہے اور ہماری بات کس میں چل رہی ہے لازم بیئن کے بارے میں چل رہی ہے کہ ملزوم کے بولنے سے خود بہ خود کیا آجائے لازم کا تصور آجائے بھئی تصور آجائے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں بھئی تو کہتے ہیں وَقَوْلُكَ لَيْسَ غَيْرَهُ لَيْسَ مِنَ اللَّوَادِ مِلْبَيِّنَةِ کہ لازم سے تو ہماری مراد لازم بیئن ہے اور آپ کا قول لَيْسَ غَيْرَهُ لَيْسَ مِنَ اللَّوَادِ مِلْبَيِّنَةِ یہ لوازم بیئنہ میں سے نہیں ہے اس کی قبیل سے نہیں ہے لِأَنَّا كَثِيرًا مَّا نَتَصَوَّرُ الْمَعَانِيَا اسے کیونکہ ہم بساوقات معانی کا تصور کرتے ہیں وَلَا يَخْتُرُ بِبَالِنَا مَعْنَا الْغَيْرِ اور ہمارے دل میں غیر کا معنی نہیں آتا فَضْلَنَا اِن كَوْنِهِ لَيْسَ غَيْرَهُ چھے جائے کہ وہ لَيْسَ غَيْرَهُ ہے یہ معنی ہمارے ذہن میں آئے کہ وہ اپنا اپنا غیر نہیں ہے یہ معنی کہاں سے ہم آئے جب غیر کا نہیں ہمارے ذہن میں معنی آتا تو اپنا غیر نہ ہونے کا معنی بطریقِ اولا نہیں آتا بھئی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں کہ اَلْنَقُلْنَا ہم جواب میں کہتے ہیں المراد باللازمی لازم کے یہ مراد جو ہے وَلَّازِمُ الْبَيِّنُ وَوَ لَازِمِ بَيِّنُ ہے الَّذِي يَمْتَقِلُ الزَّهْنُ مِنَ الْمَلْظُومِ اِلَيْهِ کہ ذہن منتقل ہو جاتا ہو ملزوم سے اَلَيْهِ اس لازم کی طرح کہ ذہن منتقل ہو جاتا ہو ملزوم سے لازم ہے بھئی سورج بولتے ہی روشنی کا تصور ذہن میں آجاتا ہے یا نہیں آجاتا تو یہ جو ذہن خود بخود منتقل ہوتا ہے یہ ہے دلالتِ التزامی بھئی سورج سمجھ میں آگئی کہ یہ ذہن منتقل ہوتا ہے ملزوم سے لازم کی طرح وَقَوْلُكَ لَيْسَ غَيْرَهُ لَيْسَ مِنَ الْلَوَازِمِ الْبَيِّنَةِ اور آپ کا قول لَيْسَ غَيْرُهُ غَيْسَ غَيْرَهُ یہ لازمِ بَيِّنَا میں سے نہیں ہے یہ وہ جو ہم نے لازمِ بیین کسے کہا کہ ذہن خود بخود کیا ہو جائے وہ لازمِ بیین ہے جس کی طرح ذہن خود بخود منتقل ہو جائے سورج بولتے ہی خُساہ ہی کیا آگئی اس کی روشنی بھی ذہن روشنی بھی ذہن میں آگئی تو لفظِ سورج تو اس کے لئے وضع نہیں وہ تو ایک چمکدار جسم کے لئے وضع ہے لیکن ساتھ سورج کے ساتھ کیونکہ روشنی لازم ہے اس سے جدہ نہیں جب بھی سورج ہوگا کیا ہوگی روشنی ہوگی تو سورج سے ذہن میں جو روشنی کا تصور آیا یہ کیا ہے دلالتِ یہ دلالتِ الْدِزَامی ہے بھئی الْدِزَامی ہے اور آپ نے اعتراض کیا چل رہا تھا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی لازم ہے اور کچھ بھی نہیں تو کم از کم یہ تو ہرے کے ساتھ لازم ہے کہ وہ اپنا غیر نہیں ہے کہتے ہیں بھئی لَيْسَ غَيْرَهُ اپنا غیر نہ ہونا یہ لازمِ بَيِّن میں سے لوازمِ بَيِّنہ میں سے نہیں ہے بھئی یعنی یہ لازمِ بَيِّن کی قبیل سے نہیں ہے کیوں کس کی طرف ذہن بھی تو منتقل ہو بھئی آپ نے کہا ذہن تو آپ کے ذہن میں کبھی یہ بات آئی کہ یہ زید ہے غیرِ زید نہیں ہے بھئی یہ ذہن میں نہیں آتا ذہن اس طرف نہیں جاتا ہاں پتہ ہو بھی لیکن ذہن اس طرف نہیں جاتا آپ نے کہا کتاب ساتھ آپ کے ذہن میں کہ یہ بات آئی کہ یہ غیرِ کتاب نہیں ہے ذہن میں یہ ساتھ آتا ہے میں نے کہا قلم آپ کے ذہن میں آیا یہ قلم ہے غیرِ قلم نہیں ہے یہ ذہن میں تو دلالت تو کہتی کس کو تھے کہ ذہن میں ایک چیز آئے اس کو ہم دوسری چیز سے تو یہاں وہ چیز ذہن میں ہی نہیں آ رہی تو دلالت بھی نہیں ہے لِأَنَّا كَثِيرًا مَا نَتَفَوَّرُ الْمَعَانِيَا اس لیے کیونکہ ہم بسا عوقات تصور کرتے ہیں معانی کا وَلَا يَقْطُرُ بِبَالِنَا مَعْنَا الْغَيْرِ اور نہیں آتا ہم بال کہتے ہیں ڈل کو بھئی سمجھ میں آئے اور خطر ہے افسوس ڈل میں آنا بھئی وَلَا يَقْطُرُ بِبَالِنَا بال کسے کہتے ہیں ڈل کو وَلَا يَقْطُرُ بِبَالِنَا مَعْنَا الْغَيْرِ اور نہیں آتا ہمارے دل میں غیر کا مانا زید کہتے ہی غیر کا مانا ہمارے ذہن میں نہیں کتاب کہنے سے غیر کا مانا ہمارے ذہن میں نہیں آتا فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ لَيْسَ غَيْرَهُ شر جائے کہ لَيْسَ غَيْرَهُ کہ یہ اس کا غیر نہیں ہے یہ مانا کہاں سے آئے بھئی جب غیر کا ہمارے ذہن میں تصور نہیں آتا تو لَيْسَ غَيْرَهُ کا مانا ہمارے ذہن میں کہاں سے آ جائے کہ یہ اپنا غیر لَيْسَ غَيْرَهُ کا کیا مانا کہ یہ اپنا غیر نہیں ہے یہ اپنا غیر تو ہمارے ذہن میں غیر کا تصور نہیں آتا تو یہ تصور یہ کہاں سے آئے گا کہ یہ اپنا غیر غیر کا تصور آئے تو اس کے بعد لَيْسَ غَيْرَهُ کا تصور آئے گا بھئی صورت سمجھ میں آگئے بھئی زید زید بولتے ہی عمر ذہن میں نہیں آتا عمر کیا ہے زید کا غیر ہے نا تو ہمارے ذہن میں غیر کوئی نہیں آتا چھ جائے کہ یہ ذہن میں ہمارے آئے کہ زید ہی ہے غیر زید نہیں ہے یہ کہاں سے آئے بھئی لیانا کثیرا ما نتصور المعانی اس لیے کیونکہ بہت بسا اوقات کثیرا اکثر اوقات نتصور المعانی ہم تصور کرتے ہیں معانی کا وَلَا يَخْطُرُ بِبَا لِنَا مَانَا الْغَيْرِ اور نہیں آتا ہمارے دل میں غیر کا مانا فضلا نان کونی ہی لئیسا غیرہ ہو چھ جائے کہ اس کا اپنا غیر نہ ہونا یہ ہمارے ذہن میں آئے بھئی خلاصہ کلام کیا ہوا جہاں بھی دلالتِ مطابقی ہو جہاں بھی دلالتِ تضمنی ہوگی وہاں ضرور کیا ہوگی دلالتِ مطابقی جہاں بھی دلالتِ التضامی ہو وہاں ضرور کیا ہوگی دلالتِ مطابقی اس لیے کیونکہ جز کل کے بغیر اور لازم ملزوم کے بغیر نہیں لیکن معانی دلالتِ مطابقی کے ساتھ ان دونوں کا حضہ ضروری نہیں دلالت مطابقی ہو اور تضامنی نہ ہو کیونکہ معنی کا کوئی جوز ہی نہیں ہے جوز ہوتا تو تضامنی اور دلالت مطابقی ہو اور التضامی نہ ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے اس پر امام راضی رحماللہ کے مذہب کے مطابق کسی نے اشکال کیا کہ بھئی کم از کم اپنے غیر نہ ہونا یہ تو ہر چیز کے ساتھ لازم ہے لہذا معلوم ہو مطابقی کے ساتھ التضامی ضرور ہوگی مطابقی کے ساتھ یہ زید ہے اس کے ساتھ لازم ہے کہ یہ غیر زید نہیں ہے یہ بھی ضرور ذہن میں آئے گا تو جواب دینے نہیں بھئی نہیں ہماری مراد لازم سے ہر لازم نہیں ہے یہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ لازم تو ہے لیکن ہماری مراد لازم بین ہے کہ جس کی طرح ذہن بھی منتقل ہوتا ہو اور اپنا غیر نہ ہونا اس کی طرح ہمارا کبھی بھی ذہن منتقل نہیں ہوتا سورت سمجھ میں آگئی بھئی چلی بسوئے هذا هو المراد اللہ علم حقیقت الکلام